سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا مزید تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور شاہ محمود قریشی تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک سے جی حضرت بتائیے کہ اس حوالے سے دیکھیں یہ سائفر کیس ہے جس کے اندر اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ زیر اسمات ہے اسلام آباد کی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے اندر آج چار روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے عدالت میں پیش کیا گیا سمات ابو الحسنات ذلکر نین نے کی جبکہ فریقین کی جانب سے جو ہے وقلہ نے دلائل دیئے تھے اور وقلہ کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا پروسیکیوٹر کی جانب سے مزید نو روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی گئی تھی جس کے اوپر جو شاہ محمود قریشی کے وقیل تھے شعب شاہین ان کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی اور بیسک گراؤنڈز پہ جو ہے ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے تھے کیونکہ یہ سمات ان کیمرہ تھی تو عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور یہ محفوظ شدہ فیصلہ عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین نے فیصلہ سناتے ہوئے مزید تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے عدالت کی جانب سے تین روز کے مزید جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر شاہ محمود قریشی کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے جی حسی بہت شکریہ